کنج بہاری شریح ارداس رادے رادے جے شریح رادے رادہ اشٹمی کیوں منائی جاتی ہے رادہ اشٹمی بھادرپد کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہونے سے ورت اور تہاروں کی شروعات ہو جاتی ہے اور کشن اشٹمی کے بعد ان کی پریاسی شریح رادہ کا جنب سب منائی جاتا ہے تو جو رادہ اشٹمی کا تہار ہے وہ کشن چنم اشٹمی کے پندرہ دن کے بعد آتا ہے اور شاستروں میں رادہ اشٹمی کا ورنن وستار سے ملتا ہے کہتے ہیں کہ اس دن ورت رکھنے سے رادہ رانی کی کرپا کو پراب کیا جا سکتا ہے مانتا ہے کہ رادہ اشمی کا ورت کیے بینا جنمہ اشمی ورت سفل نہیں ہوتا اس لیے اس دن ہر ویکٹری کو ورت کرنا چاہیے آگے جانتے ہیں کہ کہاں اور کیوں منائے جاتا ہے رادہ اشمی کا پر بہدر پر شکل پکش کی اشمی تیتی کو شری رادہ اشمی ورت رکھا جاتا ہے بھگوان شری کرشت کے بینا رادہ جی کی پوجہ ادوری ہے اور رادہ جی کے بینا شری کرشت کی جنمہ اشمی کے لگ بکر پندرہ دنوں بعد شری رادہ اشمی کا پر منایا جاتا ہے شاستروں کے انشار جو ویکٹری جنمہ اشمی کا ورت لکتا ہے اسے رادہ اشمی کا ورط اور رادہ اشمی کا ورت نہیں رکھتا تو اسے جنمہ اشمی کے ورط کا فل بھی پراب نہیں ہوگا اس دن جو ویکٹری سچے منشے شری رادہ جی کے اراد نہ کرتے ہیں اسے اپنے جیون میں سبی پرکار کے سکھو کو پرابٹی ہوتی ہے اور جو رادہ جی کی جنم کی کتھا ہے وہ یہ ہے کہ پرانی کتھا کے انشار مانا جاتا ہے کہ ایک بار بھگوان شریع کرشن اپنے گولک دھام میں پیٹھتے وہ کسی دھیان میں مگن تھے کہ اچانک ان کے مند میں ایک لہر سی اٹھی بھگوان کرشن کس آنن کی لہر سے ایک بالی کا پرکٹ ہوئی جو رادہ تیلائی اسی کارن سے ہی شریع کرشن کا نام جاپ کرنے سے پہلے رادہ کا نام دینا آوشت ہے اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو کشن جاپ کا بھی فون فل پرابت نہیں ہوتا رادہ اشمی کا تیوہر راول اور برسانے میں بڑی ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے شاستروں کے انشار رادہ جی کا جنم صبح چار بجے ہوا تھا اسی کارن سے یہ اچھا دیر راست سے ہی شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کا نام سے ہی سپشٹ ہوتا ہے کہ اس دن رادہ رانی کے پوجہ کا ویدان ہے اور یہ تیوہر راول برسانہ مطرور ورندہون کے ساتھ جمہو کشمین میں منایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس دن رادہ رانی کے چرن دشن ہوتے ہیں جو کی پورے سال میں کیول ایک ہی بار یعنی کی رادہ اشتمی کے دن ہی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رادہ اشتمی کا ورد کرنے سے ویوہیت ملائے سنتان سکھ اور اکھن سو بھاگے کی پرابتی کے لیے بھی ورد اکتی ہیں پورانی کتھاؤں کے انوصال جو لوگ رادہ جی کو پرسند کر لیتے ہیں اس دن انہیں بھاگوان شری کرشن اپنے آپ ہی پرسند ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس ورد کو کرنے سے گھر میں مہا لکشمی آتی ہے اور ساری منو کامنا ہے اور کہتے ہیں کہ اس رادہ رانی جو ہے صوبہ کے چار بجے اپنے پتا ورشبانو جی کو ایک کمل سروور میں کمل پشپ پر ملی تھی تو اسی لیے اس دن رادہ اشتمی کو شیرادہ جی کا پرکٹے دیوش بھی مانا جاتا ہے اور اس دن رادہ جی کو چھپن بھوگ دھرائی جاتے ہیں برسانہ میں اور رادہ جی کی ایک سپیشل جو ڈش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دہی والی عربی اس کا رادہ رانی کو بھوگ لگایا جاتا ہے ان کے جنم کے دن ہی اور انہیں چھپن بھوگ بھی دھرائی جاتے ہیں اور اسی دن جو ہے مہا تا مہا لکشمی کے ورد جو ہوتے ہیں پندرہ دن کے وہ بھی رادہ اشتمی سے ہی شروع ہوتے ہیں تو آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے میری اس میں شری جو ورد ہے مہا لکشمی ماتا کے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کنج بہاری شری حرداز رادہ رادہ